السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے کھیپ ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبق راک نہیں کیا تو مہربانی سبق راک کر لیں وہ باتیں جو ہر مرد کو سہاگ راک سے پہلے معلوم ہر کمارے کو شادی کا لڑو کھانے کی بہت جلدی ہوتی ہے وہ شادی کی رنگا رنگ تقریبات اور سہاگ راک کے مطالب بہت سے سہانے سپنے سجائے ہوتے ہیں لیکن بساوقات بہت سی چیزیں اس کی طوابے کے برعکس نکلتی ہیں جس پر انہیں ذہنی کوفت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شادی سے قبل مرد کو لازمی جان لینی چاہیے اگر آپ کی بھی شادی ہونے والی ہے تو پہلے ان سے آگاہی حاصل کر لیں نون ریپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر آپ کو ساری رات اپنی دلہن سے باتیں کرنی پڑ سکتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی دلہن کی آپ سے پہلی ملاقات ہو یا تفصیلی ملاقات پہلی ہو اس لیے وہ آپ کہ مطالب زیادہ سے زیادہ جاننے کی خواہش مند ہوگی اور بہت سے سوالات کرے گی ان کے لیے آپ کو تیار رہنا ہونا چاہے شادی کی رات آپ سے گفت ہو شنید شروع کرنے کے لیے آپ کی دلہن کو اپنے بھاری بھرپن لباس اور می کپ سے جان چھڑوانے میں آتھ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے بہت سے مرد شاید سوچتے ہوں گے کہ یہ کام چند مندوں کا ہے یہی وجہ ہے کہ جب زیادہ وقت لگتا ہے تو انتظار ان پر گرا گزتا ہے اور وہ ذہنی کوخت کا شکار ہو چاہتے ہیں اس لیے انہیں پہلے سے خود کو اس چیز کے لیے تیار رکھنا چاہیے جب آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سسرالی گھر میں کچھ بے سلیفہ چیزیں آپ کو درپیش آتی ہیں جن کے آپ آدھی نہیں ہوتے ذہن میں رکھے کی سہاگ رات میں اس سے بھی زیادہ عجیب اور وریب اور بے آرام کر دینے والی چیزیں آپ کو درپیش آ سکتی ہیں تا عموماً سہاگ رات کو لے کر دولہ کے ذہن ایک ہی بات ہوتی ہے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اگر وہ کچھ نہیں ہو پاتا تو اس سے ہونے والی ذہنی تکلیف کے لیے تیار رہیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دلہن کہ ایام مخصوصہ چل رہے ہوں ایسا ہو تو اس سے باتیں کیجئے اسے زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کیجئے آپ کو اس پر پچتاوا نہیں ہوگا خوش اگوار ملاقات کا تصور لیے حج لہروسی میں جانے والے دولہا کو ذہن میں رکھنا چاہیے کی ہو سکتا ہے اسے تمام رات آپ دلہن کے آنسو پونچنے پڑی ہوتا ہے کچھ دلانی اپنے گھر اور گھر والوں کی یاد تمام رات روتی رہتی ہیں ایسے میں اس کی دیکھ بھال کیجئے اور بہترین انداز میں اسی دلاسہ دیجئے کہ دھو سکتا ہے آپ کے کچھ شریر کزنز نے آپ کے اروسی کمرے میں سازشی جال پیلا رکھا ہو رات بھر کمرے میں مختلف سمتوں سے الارم بجنے کی آوازیں آتی رہیں پٹاکے پھوٹی تے رہیں یاکسی اور طریقتے سے آپ کو تنگ کیا جاتا رہے ایسی کوفتوں کے لیے بھی آپ کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے ہماری پاکستان شادیاں انتہائی تھکا دینے والی ہوتی ہیں کئی طرح کی رسومات جو کئی دن تک چلتی ہیں دولہا ان دنوں میں تو خوشی کہ مارے ہوا ان میں اڑتا پرتا ہے لیکن سہاگ رات میں ان تمام دنوں کی تھکن نوت کر آتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ سو جائے لہذا آپ کو اس رات بہت زیادہ نیند آئے گی اس لیے سہاگ رات سے قبل اچھا کھائیے اچھی نیند لیجئے اور کچھ ہنرجی بچا کر رکھئے یہ سب چیزیں آپ کے کامائیں بارات میں جوتا چھپائی کہ رسم پر دولہا کی جیک خالی ہوتی ہے اسی طرح شادی کی دیگر رسومات پر بہت خرچ اٹھتا ہے ممکن ہے شادی کہ رات آپ کو اپنے کنگال ہونے کا افسوس لاحب ہو اور آپ ان لوگوں کو مار ڈالنے کی مطالب سوچی جنہوں نے آپ کو دیوالیا کیا ہے ایسے میں ایسے خیالات بھی آ سکتے ہیں کہ آپ کی دلہنے لباس پر اتنی زیادہ راکھوں کیوں خرچ کر دی ایسے خیالات سے ذہن کو صاف رکھنے کے لیے پہلے سے خود کو تیار کیجئے ایسا نہ ہو کہ ذہنی چھلاک میں کچھ ایسا ویسا بول کر آپ نے زندگی کی شروعات میں ہی تلخیوں کی نیو رکھ بیٹھی اگلی صبح آپ سے کچھ گٹیا قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے کیوں کہ ہمارے اردگرد گٹیا لوگوں کی کمی تو نہیں ہوتی نہ کہ ہوں گے جو آپ سے پوچھیں گے کہ سناؤ کیسی رہی سہاگ رات وویرہ وویرہ ایسے سوالات کے لیے بھی تیار رہیے